سب کھو جے مسئے کی میں پاسٹر لال جی وشتو کرما آئیے آج دن کے نئی شروعات کے لئے شبہ کی پرارتنا کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کے مادیم سے ہر ایک کو سمجھانا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں دو کرنتیوں ادھیائے شاتھ دو کرنتیوں ادھیائے شاتھ وچن ایک آئیے دیکھتے ہیں اتا ہے بھائیوں اتا ہے پریوں جبکی اے پرتگیائیں ہمیں ملی ہیں ہے پریوں جبکی اے پرتگیائیں ہمیں ملی ہیں تو آؤ ہم اپنے آپ کو سریر اور آتما کی شب ملینتہ سے شد کریں تو ہے پریوں آؤ ہم اپنے آپ کو سریر اور آتما کی شب ملینتہ سے شد کریں اور پرمیشور کا بھائی رکھتے ہوئے پویترتہ پرمیشور کا بھائی رکھتے ہوئے پویترتہ کو شد کریں آمین حالیلویہ میرے پریوں آئیے یہ بچن جو کہہ رہی ہے یہ آپ پریرت فولوس کہہ رہا ہے ہمیں سمجھاتے ہوئے بچن کی مادیم سے کہ پرمیشور جو ہمیں رہنے کے لئے کہتا ہے وہ کیسے رہنے کے لئے کیسے بننے کے لئے کہتا ہے کس مار کے پیش چلنے کے لئے کہتا ہے بساری باتوں کو اس بچن کے مادیم سے وہ پریرت فولوس ہمیں سمجھا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہی پریوں کہہ رہا ہے کہ ہی پریوں جبکہ یہ پرتگیائیں ہمیں ملی کہہ رہا ہے کہ جبکہ ساری آگیاں ساری پرتگیائیں ہمیں پرمیشور کی اور سے مل گئی ہے کہتا ہے جبکہ ساری آگیاں ساری پرتگیاں جب پرمیشور کی اور سے ہمیں مل گئی ہے جو پرمیشور کہتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کس مارک پہ چلنا ہے کس مارک پہ نہیں چلنا ہے جب وہ ساری باتوں کو وہ ساری پرتگیاں ساری باتوں کو ہمیں بتا دیا ہے ساری آگیاں ہمیں بتا دیا ہے تو کہتا ہے کہ آؤ تب کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو سریر اور آتما کے اندر جتنی ملینتا ہیں انہیں شد کریں کیونکہ پربو نے کہا ہے کہ تم برائی کو شوڑ کر بھلائی کے مارک پر چلو تمہارے ایک بری اور گندی عادت سے چھٹکارہ پا کر تم پویترتہ کے مارک کو دھارڑ کرو تمہاری پریوں اسی بات کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ پریوں یہ پردگیاں ہمیں مل گئی ہیں تو آؤ ہم اپنے آپ کو ان پرتگیاں کی انشار ہم بنائیں اور کیسے بنائیں وہ کہتا ہے سریر اور آتما کے اندر جتنی ملینتا ہے شریر اور آتما کے اندر جتنی ملینتائیں ہیں وہ کہتا ہے ان سے اپنے آپ کو شد کریں ہمارے شریر کے بیتر ہمارے من کے بیتر ہمارے ہردے کے بیتر جتنی ملینتائیں بھری ہوئی ہیں جتنی برائیاں بھری ہوئی ہیں کہتا ہے اپنے آپ کو کیا کریں ان ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو شد کریں جتنی برائیاں آج تک ہوتی ہوئی آئی ہیں کہتا ہے ساری برائیوں کو اپنے اندر سے باہر کر کے اپنے آپ کو ان برائیوں سے روک کر رکھیں کہتا ہے ساری مللتاؤں سے روک کر رکھیں اور کہتا ہے سریر کی انشار کہا ہے اس کے بعد کہتا ہے آتما کے اندر کی شاری مللتا ہے کہتا ہے سریر کے ساتھ ساتھ آتما کے اندر کی شاری مللتا ہے کیونکہ یہ منشہ جب پرمیشور کے سرن میں رہتا ہے اور پرمیشور کی شنتا اور مانتا ہے تو اس پرمیشور کی آتماوں کی جو پویترتا ہے وہ منشہ کے من اور ہردے کے اندر اترتی ہے اس کے سمپور سریر پہ اس کے مستش کے اوپر اور بدھی کے اوپر اترتی ہے جب منشہ پرمیشور کے مارک بھی نہیں چلتا یا پرمیشور کے بارے میں نہیں جانتا پرمیشور کی اوپر وشواس نہیں کرتا تب وہ کیا کرتا ہے سنسارک درشتی کے انشار چلتا ہے جب سنسار کے درشتی کے انشار چلتا ہے تو اس کے من میں لوگوں کے پرتی کڑوئی ڈاہ تو عشیہ کی بھاؤنا دیش کی بھاؤنا بدلے کی بھاؤنا نانا پرکار کی برائیں لوٹ مار ہتیا گھات کی بھاؤنا ہے بے بھیشار کی بھاؤنا ہے تمام طرح کی برائیاں بھری ہوتی ہے تو وہ منسجوے کی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے ان برائیوں کی طرف کھیچ کر لے جاتا ہے اور جب برائیوں میں فس جاتا ہے تو ان برائی کے کارن کا سمپور جیون گندہ ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ وچن میں ہمیں کہہ رہا ہے یدی ہم نے اس کی ساری پرتیگیائیں عیشو کی ساری پرتیگیائیں مل گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو سریر اور آتما کی سب ملنطہ کو شد کرنا چاہیے ہمیں اپنی آتما کو بھی شد کرنا چاہیے اور اپنی سریر کی اسدھیوں کو بھی دور کرنا چاہیے جو من کے دوارہ ہے اور جو ہردے کے دوارہ ہے اور جو دل دماغ کے دوارہ ہے کہتا ہے اپنے بدھی اپنے وچار اپنے آچرن اپنے شبھاؤ کو کیا کر شد کر لے اور اس کے شاہد ساتھ کہتا ہے کہ پرمیشور کا بھین رکھتے ہوئے پویترطہ کو صد کریں اور اپنے اندر کیا کرو کہ پرمیشور کا بھین اتفان کرو اور پرمیشور کا بھین اپنے اندر رکھ کر اس پرمیشور کی پویترطہ کو اپنے اندر سدھ کریں اس پرمیشور کی پویترطہ کو اتاریں ہم پرمیشور کی پویترطہ اپنے بدھی کے اندر اپنے من کے اندر وچاروں کے اندر آچرن کے اندر شبھاؤ کے اندر اپنے کاموں کے اندر اس کی پویترطہ کو اتاریں میرے پریوں سچ میں یدی منہ پرمیشور کا بھین اپنے اندر رکھ کر اپنے آتما اپنے سریر کی شاری مللتاؤں کو دور کرکے اپنے آپ کو شدھ کر لیتا ہے تو جب اپنے آپ کو شدھ کر لیتا ہے تو سچ میں وہ منوشے پرمیشور کے درشطی میں اس کے شدی کو پرابط کر لیتا ہے اور پرمیشور کے درشطی میں وہ صد ہو جاتا ہے اس لیے میرے پریوں آپ بھی پرمیشور کی درشتی میں سدھ بنیئے کیونکہ جیسا پرمیشور چاہتا ہے بچہ بنیئے جرور ہے کہ پرمیشور آپ کے لئے شور کا راج دے گا اور آپ کا نام جیون کی پستک میں لکھ دے گا اور آپ کو شورگی جیون سے ترپت کر دے گا اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کریئے آج صبح کی پراتھنا میں ہر ایک کے لئے کرنا چاہتا ہوں اس پراتھنا کے دوران پرابو آپ کو آپ کو آششت کرے گا اور پورے دن آپ کو شمال کر رکھے گا دھنیواد کرتا ہوں میری پرابو پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی پہ اندہ ہو جانے والے پتہ میں ترہ دھنیواد کرتا ہوں جگت کے پالنہار پرمیشور میں ترہ دھنیواد کرتا ہوں یہ پرمیشور تو اپنے پویتر سامرتی بلون تہاتوں کو بڑھا کر جتنے بھی پراتھنا کے سننے والے ہر ایک کے سری کو پرس کر پرمیشور ان سب کے شریر کے اندر جو بھی بادہ بیماری بلا دھوک تکلیب روک درد دوشت آتمن و شدہ کے لئے نشت کر کیونکہ پرمیشور تو مہان ہے تو سرشتی مہان ہے تو دیالو دیا کا ساگر پریم کا ساگر پرمیشور ہے تو دیا منت ہے کروڑا نیدھان دیا کا ساگر پرارتھنا کرتا ہوں کہ شورگ سے اپنی مہیمہ اپنی شامرت کے دوارہ اپنے ہاتھوں کو نیچے بڑھا اور ہر ایک کے سری کو شو اور ہر ایک کے جیون میں عدبوت اور انوخہ شمتکار کر ہی پرمیشور میں تیرا دھنیوات تیری مہیمہ کرتا ہوں کیونکہ ہی پرمیشور پوری رات تُو ہر ایک کو شمحال کر رکھا ہر ایک کو سرچت رکھا بچا کر رکھا ہر ایک کو اچھی نید دیا پرابو دھنیوات دیتے ہیں تُنہیں ہر ایک کو نیا دن نیا شبہ دیا نیا جیون دیا پرابو دھنیوات دیتے ہیں آج کا سمپور جیون تیرے ہاتھ میں شومتیں ہیں کہ سب کے شیون میں تُو بہت آئیت کی آشش دے تاکہ پورے دن یہ جہاں بھی رہے سرچت بھلے چنگے رہے یہ پرمیشور ان کے شیون میں کوئی دوکھ تکلیب بیماری بپتی کلیش پدروں کوئی درگھٹنائیں نہ ہونے پائے ہر پرکار کی بلا ہر پرکار کی درگھٹنائوں سے نبچا کر رکھ وہ میرے مہان پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہیں آج پورے دن ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی ادھرم کے کام نہ ہو ہر ایک پاپ ہر ایک گناہوں سے انہیں بچا کر رکھ تاکہ یہ سرچت رہے یہ پرمیشور اور ان کے شیون میں ان کے گھر میں ان کے پریوار میں تو بہت آئیت کی آشش دے تاکہ ان کا گھر ان کا پریوار تیرے آشش کے دوارہ فلونت ہو ہم پرارتنا کرتے ہیں پرمیشور ان کے نوکری کے چھتر میں آشش دے تاکہ ان کے تلاس ختم ہونے پایا جن کے پاس روجگار ہے پرمیشور ان کے روجی روجگار کے اوپر بڑھتری اور برکت کی آشش دے تاکہ ان کے روجگار کے اندر برکت ہو یہ پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشور جتنے بیمار ہیں ان کے بیماریوں کے لئے پرارتنا کرتا ہوں کہ ان کو بیماریوں سے چھٹکارہ دے جس کے سر میں درد ہو سر کا درد سر کا چوبن نشٹ ہو جائے گھبر آٹ بیچنیاں نکل جائے چکر آنا بند ہو جائے مرشے کی بیماری نشٹ ہونے پائے مرگی کی بیماری نکل جائے پرمیشور کے نام سے جھٹکے آنا بند ہو جائے آنکھوں کی تکلیف آنکھ کی ساری تکلیفیں نکل جائے کان کی ہر ایک بیماریاں نکل جائے دانت کی ہر ایک بیماری نکل جائے گلے کی گلتیاں سریک کے کسی بھی بھاگ میں گلتی ہو نشٹ ہونے پائے ہم ارمان پرمیشور ہم پرارت نہ کرتے ہیں کہ پرمیشور ان کے سریک کے اندر سینے میں درد ہو سینے کا درد پیٹ کا درد کمر کا درد نشٹ ہو جائے رینڈ کے ہٹیوں کا درد نکل جائے گھٹنے کا درد نکل جائے پربیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں پربیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں کہ پرمیشور ان کے سریک کے اندر ان کے سریک کے اندر بلڈ پیسر سوگر سوگر کی بیماری بلکل نشٹ ہونے پائے دماغ کی بیماری SIB TB کینسر نشٹ ہو جائے کتنی بھی پرانی جکھم ہو سوک جائے پھوڑی پونسیا نشٹ ہو جائے جس کے سریک میں بلڈ نہیں بنتا بننے لگے جس کا لیور کام نہیں کرتا شنگا ہو جائے جس کی آنٹ میں کوئی پرابلم ہو تو آنٹ کا پرابلم دور ہونے پائے پربیشو کے نام سے جس کی کیڈنی خراب ہو چنگی ہو جائے گیس کی بیماری ہو تو گیس کی بیماری نکل جائے سریک کے کسی بھی بھاگ میں سوژن تو سوژن نشٹ ہو یا پینڈیس کی بیماری ہارنیا کی بیماری فائل ایریا تھائرائیڈ کی بیماری نشٹ ہو جائے پربیشو کے نام سے جس کا ہاتھ نہیں اٹھنے لگے پینڈ نہیں چلتا چلنے لگے لگوے کا بیمار چنگا ہو جائے جس کا دیماغ کام نہیں کرتا کام کرنے لگے پربیشو کے نام سے شاگیتہ اور ٹیومر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے پتھلی سری کے کسی بھی بھاگ میں پتھلیا تو نشٹ ہو جائے جھکام خاسی بکار نکل جائے ملیریہ نشٹ ہو جائے اولٹی دست کی بیماری پیچیس پڑھنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کے چر مروگ نکل جائے خاج خجولیا نشٹ ہو جائے کسی بھی پرکار کے داگ دببے شفید داگ نشٹ ہو جائے پیلیا اسنو فیلیا کی بیماری نکل جائے لہو پانی کی بیماری نکل جائے پربیشو کے نام سے شاگیتہوں دوشت آتما دوشت آتما دوشت آتما نشٹ ہونے پائے ہم پرارتھ نہ کرتے پرمیشو ہرے کے چیون میں تو انوکھا آشش دے تاگی ہرے کا چیون تیرے آشش کے دورہ فلوند تو ہونے پائے یہ میرے باہن پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے اپنے دیش کے ہر ایک ناغرک کے لئے کہ ہر ایک ناغرک کے اوپر تو آشش دے تاگی جو جہاں بھی رہے سوطنطر بھلا چنگا رہے یہ پرمیشو اپنے بھارت دیش کے لئے بھارت دیش کے پردان منتری کے لئے مکھے منتری کے لئے راشت پتی کے لئے منتری کے لئے ہر منتری ہر نیتاؤں کے لئے ہر شاسن ہر پرشاسن کے لوگوں کے لئے میں پرارتھ نہ کرتا ہوں کہ ہر ایک کے اوپر آشش دے ان کے گھر پریوار بیوی وچوں کی جیون میں آشش دے تاگی وہ سوطنطر بھلے چنگی رہے یہ پرمیشو ہر ایک کے چیون میں تو انگرہ کر تاگی ہر ایک کو گیان اور بدھی ملے تاگی شہی دھنگ سے اپنے دیش اپنے نگر کی اس دیش جیلے کی شیوہ اور اس لوگوں کی شیوہ اچھے دھنگ سے کرنے پائے اور دیش کو اچھے دھنگ سے چلانے پائے ہاں میرے مہان پرمیشو ہر پرارتھ نہ کرتے پرمیشو شیطان کے ہر یکتیوں سے بچا میرے پربو جتنے بھی بارڈر پہ نوجوان ہیں پرمیشو دیش کے سیوہ کے لئے لگئے پتہ ان کے لئے پرارتھ نہ کرتا ہوں کہ یہ پرمیشو ان کے پاس اپنے سورگدوتوں کو بھیج کر ان کی مدد کی شاہتہ کر تاگی سورگدوت ان کی رکشہ کرے انہیں سوطنطر بچا کر رکھے میرے مہان پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے کہ جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے پرمیشو ان کے پڑھائی لکھائی کے چھتر پہ آسیز دے تاگی وہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑے اپنے ہر ایک لکشو کو پورا کرے جیون میں شدہوں تیرے مارک پہ چلتے رہے میرے مہان پرمیشو ایسا ہونے دے یہ پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ان کے جیون میں جو بھی جرورتے پرمیشو اشترمہ سے ترے نام سے پورا ہو جائے جیون کے ہر منوکام نہ پوری ہونے پائے یہ پرمیشو جیون کے ہر سمشیائیں دور ہو جائے گریبی کے سراب سے انہیں چھٹکارا دے ہر پرکار کے کرج کے بوجھ سے انہیں چھٹکارا دے یہ پرمیشو یا دین کے سر پہ کرج کا بوجھ ہے تو کرج سے انہیں چھٹکارا دے یہ پرمیشو میں پرارتھ نہ کرتا ہوں ان کے گھر کا بھنڈار صدو بھرہ رہنے پائے یہ پرمیشو ان کے گھر کے اندر جو بھی چیز کی گھٹی ہو تو پرمیشو اسے بھر دے ہر ایک جرورتوں کو پورا ہونے دے پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے جس کے پاس چلنے کا سادھن نہیں چلنے کا سادھن ہو جائے یہ پرمیشو ہم پرارتھ چرطر سے بھر دے ہر ایک برائی سے گھڑا ہو جائے بھلائی کے مارک پر چلے ہر ایک گندی عادتوں سے چھٹکارہ ملے ہر ایک بری عادتوں سے چھٹکارہ ملے یہ پرمیشو صدو تیری مارک پر چلے تیرے وچنوں کو سنے اور گرہن کرے اس کو اپنا تیرے مارک پر چلنے پائے مانگتے ہیں آمین پرمیشو ہاری کو آسیز دے گاڈ بلیش آنی آگر آپ نے ہماری اٹھوٹ چلنوں کبتہ سسکراب نہیں کیا تو آپ سسکراب بٹن دکھ رہا ہے اس پر کلک کھئی اور سسکراب کر دیجئے اور 37 ساتھ اس کے سامنے نوٹیفکشن بیل آرہ آرہ آرہ